بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ملک عرب کا ایک بادشاہ بڑاپے کی عمر کو پہنچ گیا تھا اسی زمانے میں اسے ایک سخت مرض نے آ پکڑا جس کے باعث وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور یہ تمنہ کرنے لگا کہ موت کا فرشتہ جلد آئے اور اسے ان تکلیفوں سے چھڑا لے انہی ایام میں میدان جنگ سے ایک سپاہی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور کے اقبال کی یاوری سے ہماری فوج نے دشمن کو شکست دے کر فلان علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس علاقے کے باشندے سچے دل سے حضور کے فرما بردار بن گئے ہیں بادشاہ نے خوشخبری افسردہ ہو کر سنی اور پھر آہ کھینچ کر بولا یہ خوشخبری میرے لیے نہیں بلکہ میرے دشمنوں کے لیے ہے یعنی ان کے لیے جو میری جگہ زمان میں اقتدار سبالنے کے لیے میرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں حضرت سعی رحمہ اللہ نے اس حقائط میں انسان کو اس کی آرزوں کے انجام سے آگاہ کیا ہے انسان کیسا بھی صاحبِ اقتدار بن جائے اس کا انجام فنا ہے موت مکررہ وقت پر اس کے دروازے پر دستک دے گی اسے اپنے تمام ساز و سمان چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا اور اس وقت وہ محسوس کرے گا جن آرزوں اور تمناؤں کو اس نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ان کی حیثیت کم قیمت کھلونے سے زیادہ نہیں موسیقی